موسیقی السلام علیکم کیا حال ہیں آپ لوگوں کے آج ہم بات کر رہے ہیں ٹیٹل وائن کے بارے میں بہت سارے لوگوں کی فرمائش آئیتی کیونکہ ٹیٹل وائن سردیوں میں خراب ہو گئی ہے آپ دیکھیں میرے بھی ٹیٹل وائن کی خوش پرانٹرز اس طرح سے ہو گئے ہیں یعنی یہ کہ ان کے اس طرح سے لیوز ڈرائی ہو رہے ہیں اور برانچز ٹوٹ کی جائے رہی ہیں یہ ایک نارمل ہوتا ہے ہمارے اکثر پلانٹ ٹیٹل وائن کے اس طرح سردیوں ہو جاتے ہیں جیسی فیبرری سٹارٹ ہوتی ہے مہینہ سٹارٹ ہوتا ہے ہمارے پلانٹ دوبارہ سے گروہ کرنا چکتے ہیں پوری گرمیاں پر بہت اچھی تک سے گروہ کرتے ہیں سردوں میں اکثر ایسا ہوتا ہے کبھی زیادہ پانی ڈل جاتا ہے کبھی بھاوہ لگ جاتی ہے ڈائیکسن لائٹ میں یہ پلانٹ اکثر خراب بھی ہو جاتا ہے اس لئے رات کو دن میں گرمی پڑتی ہے لہٰذا اس کو شیری علیم رکھنا پڑتا ہے تاکہ رات کی اوز وغیرہ اس پر نہ گرے میرے پاس ٹیٹل وائن کی بہت سارے پلانٹر رہے ہیں ایک فاس ملٹی سمجھے ملٹی پلائی کرنے والا وائن ہوتی ہے جہاں بھی اس کی وائن گرتی ہے وہاں پر پلانٹ نکل آتے ہیں اور میں نے اس پر کائی ویڈیوز بنائی ہے یہ دیکھیں اس کے اس طرح سے روٹز بھی نکل آتی ہیں آپ اس کو کہیں سے لگائیے یا چھوٹکیں جب جھڑے گی تو وہاں پر بھی نکل آئے گی مجھے بہت سو لوگوں نے بتایا کہ ان کے وائن جو ہے وہ نیچے سے فندس لائے شروع ہو اور آپ نے کمنٹ آیا تو دیکھیں کچھ میرے بھی پلانٹ اسی طرح کے ہو رہے ہیں آپ نے دیکھ رہے ہیں کہ یہ پلانٹ میں کہیں 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 سے نکل آئے ہیں اور کہیں کہیں سے یہ پلانٹ خلاب ہو رہا ہے تو میں آپ کو وجہ بتاؤ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو سارے لیوز گرے میں ہیں یہ یہاں پر کمپوز بننے شروع آتے ہیں ان میں فنگس لگنا مطلب پہلے فنگس لگتا ہے اس کی بہت سے ہمارے جو دوسری اس کی جو روٹز ہیں اس کے جو برانچیز ہیں وہ وہاں سے مجھے اس میں فنگس لگنا شروع ہو جاتا ہے جہازا جس پلانٹ میں آپ کے اس طرح کنڈیشن ہو رہی ہے آپ نے سارے پلانٹ کو نکالنا ہے سارے سارے ڈرائی ڈرائی لیوز نیچے ہیں ان کو ہٹانا ہے سین کوکوپیٹ اور جو بھی کمپوز آپ ڈالنا چاہتے ہیں وہ ڈالیے اور پھر اس کے نئے نئے برانچیز لگائیں یہ پروسس کرنا پڑتا ہے اگر کنڈیشن کچھ اس طرح کے ہو جاتی ہے میں آپ کو اور دکھاتی ہوں کہ میرے جو اور پلانٹر ہیں وہ کس طرح سے ہو رہے ہیں اور ان کے اندر بہت اچھی گروت ہو رہی ہے اور اس میں یہ کنڈیشن دیں گے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جگہ جگہ سے اس کے لیوز گرے ہوئے ہیں اس طرح سے اس کے لیوز ڈائی ہو رہے ہیں کئی سونگس لگ رہے ہیں اس طرح سے اس کے روٹس روٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمیں نکال کے دوبارہ چاہ مٹی اچھی سے ساف کر کے اس کے اندر لگانا ہوتا ہے اور پھر ان کو ایسی جگہ لکھنا ہوتا ہے جہاں پر تیز لونہ لگے اور بہت زیادہ گرمیوں میں آپ اس کو شیریہ میں دیکھیں جیسے جب گرمی جب موسم کچھا لگے تو آپ اس کو پاس شیریہ میں رکھیں اگر کسی چھن کے دور پاچھا ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہوگی لیکن یہ کہ بلکل شیریہ میں میں نہیں رکھیں گا یہ بلکل اندھیرہ جاں پر ہلکی سے جہاں پر ان ڈائیکسن لائٹ ملتی رہے تو اچھا رہا تھا چلے میں آپ کو دکھاتی ہیں یہ اور جگہ جہاں بہت اچھی اس کی حروت ہو رہی ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ان کے اندر دیکھیں آپ ابھی نیچے سے کچھ کچھ آپ کو لیوز لگ رہے ہیں خراب کچھ لیوز لگ رہے ہیں صحیح میں نے بہت سارے برانچی اس پر ڈال دی تھی اس کی ویسے دیکھیں یہ اوپر سے بہت اچھی ہو رہے ہیں لیکن اگر بہت ارسے اسی طرح یہ رہیں گے اور نیچے سے ہم اس کی لیوز جو پرانے ہیں ان کو نہیں نکال سکے اپر سے میں نہیں چنے وہاں بھی فنگرس لانے شروع ہو جائے گا لہذا یہ بہت ضروری ہوتا ہے لیکن اگر ایک دفعہ بڑے ہو جائیں تب پھر آپ چھوڑ سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے یہاں پر دیکھیں اس کے اندر لیوز خراب نہیں ہے جس کے وجہ سے یہ پلانٹ جو ہیں وائن جو ہیں بہت اچھی سے کچھ ہیں بہت سارے گملوں کے اندر گروہ کر رہی ہے یہ جنہوں نے کہا کہ لیوز نیچے سے ان کا خراب ہو رہا ہے تو وجہ وہی ہے کہ آپ دوبارہ سے توڑ کے لگائیے اور نیچے کی جو لیوز خراب ہوتے چلے جاتے ہیں برانچیں سوکتے چلے جاتے ہیں مٹی سے ہی نہ اپلیتے ہیں تو نیچے سے فنگس لگ جاتا ہے چلیں آپ کو ایک جگہ اور دکھاتی ہوں یہاں آپ دیکھیں یہ میرا پلانٹر پوری سردیاں یہ بہت اچھا گروہ کرتا رہا لیکن بعد میں آہستہ آہستہ گرمیوں میں تو بہت اچھا رہا سردیاں میں آہستہ آہستہ خراب ہونا شروع ہوا اور اب دیکھیں اسے کنڈیشن کیا ہو رہی ہے تو میں اس کو ایسے نہیں چھوڑوں گی میں بھی اس کو کٹنگ سے گروہ کروں گی یہاں سے آہ تو پورا کٹ کر دوں گی پھر جو نئی برانچیں نکلیں گی وہ گروہ کریں گی اگر میں ایسے چھوڑ دوں گی تو آہستہ آہستہ اوپر تک ہی برانچیں سکھنے لگ جائیں گی پھر اوپر بھی سکھنے لگ جائیں گی یہاں پر آپ دیکھیں میں نے کٹنگ سے لگا لی بہت ساری برانچیں تو کتنی اچھی ہو گئی ہیں دیکھ رہے ہیں آپ ان میں کوئی نیچے لیو سکھا ہوا نہیں ہے اس کی وجہ سے یہ چل نہیں ہے اور ابھی یہاں پر آدھے گھنٹے کے دھوپ آتی ہے لیکن گروہ دیکھیں بہت اچھی ہے تو پانی بہت سارا نہیں ڈالنا ہے یہ ایک سیکولین پلانٹ ہے اس کے سٹیم میں اس کے لیز میں پانی ہوتا ہے پانی ہوتا ہے اس کی وجہ سے پانی ڈالنا لیکن ہمیں چیک کرنا پڑتا ہے جہاں سے سوکتی جائے یہ بہت ضروری ہے فرٹیلیزر کے احصے کوئی بہت ضرورت نہیں ہوتی مہینے میں ایک دفعہ فرٹیلیزر کوئی بھی پلانٹ کو دے دیجئے گرمے میں اس کی گروہ بہت اچھو ہوتی ہے اسپیشلی رینی سیزن میں یہ بہت ہی آؤٹ آف کنٹرول جاتا ہے تو بس یہ خیر کرنی ہے جن کے پلانٹ سوک رہے ہیں ان کو دوبارہ سے کٹنگ سے لگائیے لیوز نکال دیجئے اور جو میں نے کہا ہے آپ کو اس طرح سے مٹی بنائیے اور بس سینڈ زیادہ رکھی اس کے اندر تاکہ آپ کا پلانٹ جو ہے وہ زرہ سا پانی خراب نہ ہو اور تھوڑے چی کوکوپیٹ بھی ڈالیے تھوڑا سا کمپوز بھی ڈال دیجئے اس طرح سے اچھی سوائل بنائیے آپ کا پلانٹ بہت اچھا کرو کرے گا انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ